کہ یا ٹی آرسی کار نہیں ہے تو ہمیں جوب نہیں ملے گی ایسا بلکل نہیں ہے آپ لوگ کوشش نہیں کرتے اس لئے جوب نہیں ملتی آپ کی سیلری کتنی ہے اور پرتگال میں ایمیل کون سے چل رہی ہے میں یہ بھی بتا دوں اگر کوئی انسان دبائی سعودیہ سے آتا ہے جیسے کہ ان کو عربی کاتی ہے تو وہ پرتگال میں جوب کر سکتے ہیں سو ہالو گائز ویڈیو پرتگال میں جوب کے حوالے سے ہے کام کے حوالے سے ہے جو کہ بہت امپورٹیڈ ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ ہیں فاہد بھائی یہ کبھی یوکے سے آئے تھے پرتگال میں 6-8 مہینے پہلے لیکن ابھی یہ پرتگال میں ہیں اور ان کو آتے ہی جوب مل گئی تھی تو آپ کو بھی میں طریقہ بتانے لگا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانے لگا ہوں جیسے کہ ابھی ونٹر سٹارٹ ہونے والا سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو آپ کو جوب مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی اور اگر مل سکتی ہے تو کہاں مل سکتی ہے تو یہ پوری انفرمیشن پہلے تو بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کو کونسی جاب ملی کیونکہ ان کی جاب بہت اچھی ہے سیلری بھی بہت اچھی ہے تو ایک ایک چیز ان سے پوچھیں گے اور پلیس آپ نے بھی خود سے کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ لوگ کوشش نہیں کرتے تو جاب کہاں سے ملے گی تو فیلحال تو ہم ہی لسبن میں آئے پرتگال میں اور فاہد بھی لسبن میں ہی جاب کرتے ہیں تو اینوی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر تو آپ نیو ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل لائکن پہ پریس کریں اور یہ میرا انسٹاگرام ہے یہاں پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور جب آپ میسیج کرتے ہیں ہائے ہوئی کے میسیج نہ کیا کریں ساتھ مسئلہ بھی بتایا کرو کیونکہ میں سب کو ریپلائی دیتا ہوں تو آپ جب مجھ سے کوئیسٹن بھی کرتے ہو تو میں اس کا ریپلائی دے دیتا ہوں اس سے میرا ٹائم بچ جاتا ہے بار بار کہتا ہوں کیونکہ کوئی یوٹیو پر ریپلائی نہیں دیتا سب کی فیز ہوتی ہے تو میں فری آفکاس کرتا ہوں تو تدھرہ حیاء رکھا کرو اینوی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پورتگال میں ایمیل کون سی چل رہی ہے میں یہ بھی بتا دوں بارہ نومبر کی ایمیل لوگوں کو ابھی آنے والی ہے اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کرے ایسا ہی رہے اینوی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈونر پیزا وغیرہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بزنس کے اوپر ہے میں ایک انٹرویو کرنے والا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کوسٹن کرتے ہیں تو وہ بہت کمال کی ویڈیو ہو جائے گی اینوی ویلکم تو آبار یوٹیوب چینل تو ذرہ بتائیے کہ جب آپ کو یہاں پہ پرتکال میں آئے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ وگرہ پلائے کیے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کیا سارے لوگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کتنی دیر بعد پرتکال میں جاب مل گئی تھی تو بسکلی سٹارٹ میں تو میں بھی ایک ریسٹورنٹ سے سٹارٹ کیا تھا ریسٹورنٹ میں جاب سے سٹارٹ کیا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ اس طرح سے جاب کوئی جاب ملتی ہیں آپ نے جب ریسٹورنٹ میں کی تھی تو آپ نے خود کی تھی کوششیاں خود کی تھی جا کے خود بات کی تھی جس ٹائم جب کی جا کے خود جا کے بات کی آپ جا کے خود جا کے بات کرو کیونکہ زیادہ ترکیہ کرتے ہیں وہ پاکستانی یا انڈین کی سی ریسٹورنٹ پہ جا کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک دی انڈ کیا ہوتا ہے ان کو وہ پی بھی کام کرتے ہیں یا مطلبہ مشکلے بھی فیس کرنا پڑ سکتے ہیں ایشین لوگوں کے پاس میں بلکل پریفر نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ کو اپنا حق نہیں دیتے کچھ لوگ ہیں اچھے بھی ہیں جو آپ کو حق دیتے ہیں آپ کو میں ان کے ایک چیز پروائیڈ کر دی ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ کھانے والا کھارڈ ہے اور یہ اس بائی کو بھی ملا ہے مجھے بھی ملا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ پورتگیس لوگوں کے پاس کام کرتے ہو تو آپ کو کون کون سے بینیفیٹس ملتے ہیں اور آپ کی سیلری کتنی ہے میں یہ بھی بتاؤں گا اور یہ پوچھوں گا کہ ان کی سیلری کتنی ہے پورتگال میں یہ جو کام کرتے ہیں تو آپ بتائیں آپ نے ریسٹورنٹ کی جواب کی اس کے بعد ابھی آپ کونسی جواب کر رہے ہو تو ابھی بیسکلی ایک کال سینڈر ہے ایک کال سینڈر بلکہ وہ اس ٹائن جو اس کی رینکنگ ہے وہ دنیا میں سب سے اچھا کال سینڈر نمبر ایک پہ ہے تو اس کے اندر ایک پروڈیکٹ ہے بیسکلی تو اس میں میں ایک انگلیش کسٹمر ریپریزنٹیٹیو کام کر رہا ہوں تو بیسکلی جو 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 بھی مجھے ملی تھی یہ ایک ریفرنس اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جو بھی دلا دے گا صحیح ریفری ہوتا ہے کہ آپ کو ریفر کرتے ہیں بیسکلی آپ کی سی وی فورورڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں میرے دو انٹرویوز ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ ہویا تھا جو پاس کرنا تھا دو گھنٹے کا اسیسمنٹ ٹیسٹ تھا وہ پاس کیا انٹرویوز پاس کیا تو اس کے بعد مجھے یہ جو ہوگی اور دیکھیں سب سے اچھی بات ہے ان کو اتنی اچھی اور کمال کی جوب ملی ہے ان کے پاس ٹی آٹی کارڈ نہیں ہے ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے ان کو ملے گا کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے لوگوں نے بنا دیا ہوتا ہے مائن کہ ٹی آٹی کارڈ نہیں ہے تو ہمیں جوب نہیں ملے گی ایسا بالکل نہیں ہے آپ لوگ کوشش نہیں کرتے اس لئے جوب نہیں ملتی اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں جوب ان کو ضرور ملتی ہے اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ہے ہاو ٹو فائن جوب ان پورتگال میں اس کا لنک بھی دے دوں گا وہ دیکھ سکتے ہیں اینیوی یہ بھی ذرا آپ بتا دیں کہ آپ کی سیلری یہ تھوڑا پرائیویٹ پیسٹ ہے ماف کریے گا ٹھیک ہے آپ کی سیلری کتنی ہے سیلری اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ پورتگال میں جو سیلری ہے وہ سیون ہنڈیو تقریبا بیسک سیلری ہے ٹھیک ہے تو جو مجھے مل جاتی ہے مجھلے بھی اس سے اچھی مل جاتی کہیں زیادہ مل جاتی کہ آپ کو ہزار گیانہ سو بن جاتا ہے بن جاتا ہے اس کے علاوہ فوڈ آلاؤنس بھی یہ ایک آلہ کارڈ آپ کو بھی ملتا ہے یہ آلہ کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر تقریبا 150 یوروز ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریول آلاؤنس ہوتا ہے پیٹ لیوز ہوتی ہیں لیو آلاؤنس ہوتا ہے مطلب اور آلاؤنس بھی ہوتے ہیں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈو کے اچھے ہوگا ماشاللہ کیا بات ہے دیکھیں 705 بھی ماشاللہ ہینسم ہے اچھی ہے لیکن اگر آپ پورتگیس لوگوں کے پاس کرتے ہو اور آپ کو 800 سے بھی زیادہ ہو جائے جیسے کہ ان بائکہ تو 1100 بن جاتا ہے تو بہت اچھا ہے اور یہ کھانے والے کارڈ میں ان کو آتے ہیں 150 آپ نے بولا لیکن میں جہاں پہ کام کرتا ہوں میری کمپنی مجھے 140 پے کرتے ہیں ان کے ہر کمپنی کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے لیکن اگر آپ پیشن کے پاس کرتے ہو تو آپ کو یہ کارڈ دیکھتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو بھی دینا چاہیے لیکن نہیں دیتے کیونکہ ابھی کیا کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں اور ہمیں ایک دوسرے کا حق ضرور دینا چاہیے یار اچھا یہ بات آپ بتا دیں کہ آپ نے کسی کو کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں دی اس جاب کے لیے کیونکہ کچھ ایسا بھی سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں فور ایکزمپل وہ کہہ دیتے ہیں بھئی ہم آپ مجھے پیسے کچھ روپے کر دیں تو میں آپ کو یہ جاب دلوا دوں گا ایسا خدا کے لیے نہ کریں آپ لوگ آپ لوگ خود کوشش نہیں کریں گے یار تو کیسے چلے گا آپ خود غلط کام کر رہے ہو ٹھیک ہے میں نے بھی آج تک اتنی جوبز کی ہیں کبھی کسی کو ایک روپیا تک نہیں دیا کیوں دوں یار کیونکہ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے ٹھیک ہے اور میں کوشش کرتا ہوں تو مل بھی جاتی ہے اس بھئے نے بھی کوشش کی تو مل بھی گئی ہے اور آپ صرف یہ بتا دیں آپ کو تو انگلیش آتی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کال سینٹر میں کام کر دیو ٹھیک ہے تو وہاں پہ انگلیس پیکر کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کیا یہ بتائیں اس میں اس میں اس طرح سے ہوتا ہے جو انگلیش ہے سب سے جو کہلیں کہ کم بے ملتی ہے وہ پھوشگیز کو ملتی ہے پھوشگیز کو لوکل کو حالانکہ وہ یہیں کے ہی ہیں اس کے بعد انگلیش جو اوپر ہوتے ہیں وہ انگلیش ہوتے ہیں جو اچھی سیلریز ہیں جو کافی کافی اچھی سیلریز ہیں جو آپ باکی یورپیان کنٹری سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے تو اس میں فرنچ ہے عربی ہے جرمن ہے جو ڈیچپول دوئیش تو اگر یہ والی آپ کو لینگویجیز آتی ہیں تو آپ بہت اچھے کما سکتے ہیں اگر کوئی انسان دبائی سوڈیا سے آتا ہے جیسے ان کو عربی آتی ہے تو وہ پورتگال میں چاپ کر سکتے ہیں بلکل بہت اچھی بہت اچھی سیلریز سکتے ہیں بہت اچھی انفرمیشن نے فاہدہ آپ نے پروائیٹ کیا اور جیسا کہ میری دوست بھی اس کو جرمن ڈوئیچ آتی ہے ٹھیک ہے ڈوئیچ تو مجھے بھی آتی ہے کیونکہ میری ساری لائف ہی جرمن کی ہے تو وہ بھی یہاں پہ کام کرتی ہے کیونکہ ان کو پورتگال میں آپ کو پتہ ٹوریس ہے یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریس لوگ آتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو جرمن ڈوئیچ فرنچ یا کوئی اور بھی لینگویچ آتی ہے تو آپ کو یہاں پہ جواب مل سکتی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ نومبر کا مہینہ سردیاں آرہی ونٹر آرہ اگر آپ کو اس مہینے میں جواب نہ ملی تو سردیاں آرہی سیزن لوگ ہو رہے تو میرے بھائی اگر آپ ریسٹورنٹ کی فیل میں جانا چاہتے ہو تو یہ آپ کے پاس صرف کچھ دن ہے پلیز کوشش کرو تو ریسٹورنٹ کی فیل میں جواب مل جاتی ہے تو اس کا لنک بھی میں نیجے ڈسکریپشن میں دے دوں گا کرتے ہو تو آپ کو 705 بیسک سیلری ہے اور میں بہت جلی ایک ایسی بھی ویڈیو بنانے والے ہوں جس میں آپ کو دوبارہ آتے سیلری سلیپ بھی شو کر دوں گا بہت سارے لوگ question کرتے ہیں جس سے آپ کو help ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں صرف پورتغال is the best بات میں بھار دیتے ہیں جہاں میں بھی کام کرتا ہوں اکتر لوگ آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ پورتغال میں اس کو لینگویس نہیں آتی کم از کم سی وی پورتغیس میں ہونی چھئیے تو سمجھ میں آتا ہے تو پلیس سی وی پورتغیس میں بنائیں تو آج کی ویڈیو میں